اسلام علیکم ویورس میں ہوں کیوی خان آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس میں انبیاء اقرام علیہ السلام کے بارے میں علومات ہے جو میں نے مختلف کتب سے نقل کی مجھے اچھی لگی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرئے گا شیئر کرئے گا اور کمینٹ بارکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرئے گا تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گا حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آوال اسلام جنت میں تھے اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر اتارا حضرت آدم علیہ السلام کی اکتالیس اولادیں تھی جن میں سب سے بڑی اولاد بیٹا تھی جن کا نام شیئر تھا شیئر کو آپ نے اپنا نائب مقرر کیا اور ان کو نصیت اور تلقین کی کہ اے شیئر پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اور اپنی اولاد کو تلقین کرنا کہ پاک دامن رہیں کیونکہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نصر سے ہوں گئے تو شیئر کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو باقی کی چالیس اولادیں ہیں وہ تمام کی تمام جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوئیں جن میں بیس بیٹے اور بیس بیٹیاں تھی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی ساڑھے چار لاکھ جانے دیکھی ساڑھے چار لاکھ جانے دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام کی وفاعت ہوئی اور آپ کو اجدہ میں دفن ہے جب آپ کی وفاعت ہوئی تو سات دن تب سورج اور چاند گرن میں رہی تو ان کے بعد میں جن کا ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام نے چھ سو ساٹھ سال کی عمر پائی اور پھر اس کے بعد فوت ہوئے حضرت عدریس علیہ السلام کے بعد میں جس اسٹی کا نام لوں گا ان کا نام ہے حضرت نوح حضرت نوح علیہ السلام کا نام معلم تنزیل کتاب میں عبدالعظفار درجہ بعض کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سولہ سو بیالیس سال کا عرصہ گزرا اور ان سولہ سو بیالیس سالوں میں دس پشتیں گزری اس دور میں اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ طویل عمر لوگ ہوتے تھے انتی عمریں سالوں میں نہیں بلکہ سبیوں میں ہوتی تھی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام تھی مور نو سو تیس سال تھی حضرت شیس نو سو سال حضرت عدریس چھ سو ساٹھ سال انوش ساتھ سو پچاس سال تو ان لوگوں کی عمریں صدیوں میں تھی اس وجہ سے ان سولہ سو بیالیس سالوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ٹوٹل دس پشتیں گزری اور ان لوگوں کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تیس چالیس بیٹے پیدا ہوا کرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام کے عمر کے بارے میں اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام تھی عمر تیرہ سو پچاس سال تھی جب کہ ابن کثیر کے ایک پول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام تھی عمر سترہ سو اسی سال تھی ابن جدید اور دیگر تابعین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد الحرام میں ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں جن کا ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر اہلِ کتاب ایک سو پچھتر سال بتاتی ہیں جب کہ عدیثِ نبوی سے آپ کی عمر دو سو سال ملوم ہوتی ہے آپ اس دردی کے پہلے شخص تھے جنہوں نے شروار زیبِ تان کی آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے زیبِ ناف بالوں کو کٹا آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے قدوم نامی آلے کے ساتھ ختمہ کیا اس وقت آپ کی عمر ایک سو بیس سال تھی آپ نے میمان نوازی کی رسم ڈالی آپ اس کائنات کے پہلے شخص ہیں جن کے بال سفید ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے عرب کی شہر مکہ میں بیت اللہ خانہ کعبہ کی تنمیر کی تھی دو سو سال عمر پانے کے بعد آپ کی وفاہت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں جن کا ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام نے ایک سو سنتیس سال کی عمر پائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تنمیر کر رہے تھے اس وقت حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بعد میں جن کا ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت اسخاق السلام حضرت اسخاق السلام بھی حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ نے ایک سو اسی سار کی عمر پائی آپ کے دو بیٹے تھے ایک کا نام عیس اور دوسرے کا نام یاکوٹ تھا آپ ایک سو اسی سار کی عمر پا کر فوت ہوئے اور کنان میں اپنے والد حضرت عبرہیم علیہ السلام اور اپنی والدہ سارا کے پہلے میں دفن ہے تو حضرت عساق علیہ السلام کے بار میں جن کا ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت عسخاق علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کو اللہ رب العزت نے اسرائیل کا لقب دیا تھا آپ کے بارہ بیٹوں کے جو قبیلے تھے جو نصر تھی ان کو بنی اسرائیل کا آ جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے جدعالہ ہیں کیونکہ آپ کا لقب اسرائیل تھا اور آپ کے بارہ بیٹوں کے قبیلے بنی اسرائیل کے نام سے پکارے جانے لگے آپ علیہ السلام اپنی آخری مور میں مصر چلے گئے تھے جہاں پر آپ کے بیٹے عدو یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی آپ نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی کہ آپ کو بعد از وفات کے نان میں دفن کیا جائے جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو تبوت میں لائے مصر سے تبوت میں لائے اور کنان میں حضرت عساق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد میں ذکر کروں گا حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ نے تقریباً مورخین کے اندازے کے مطابق یہ ان کی عمر کے بارے میں اندازہ بتایا گیا ہے مورخین کے اندازے کے مطابق آپ کی عمر ایک سو دس سال تھی آپ نے کافی مشکلات میں زندگی گزاری جس کا ذکر جس کا اعوال قرآن مجید میں دار جائے آخری ادوار میں آپ مصر کے بادشاہ تھے اور ایک سو دس سال کی عمر پانے کے بعد آپ فوت ہوئے آپ نے اپنے بھائیوں کو وسیع کی ہوئی تھی اور ان سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کنان میں لاکر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا جائے تو ایسا ہی ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کے بھائی آپ کو کنان لائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد میں ذکر کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پونے پانچ سو سال بعد کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب توریت نازل کی تھی آپ ایک سو بیس سال کی عمر پا کر مواب کے شہر اردن میں فوت ہوئے اور وہیں پر دفن ہے آپ کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے بیجا تھا آپ نے فیرون کے ساتھ مقابلہ کیا اس کو توحید کا پیغام دیا اور اسے شرک سے منع کیا آخر کار فیرون غرب ہوا اور عادت شرک میں ہی مرہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جن کا ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو سال بعد آئے آپ تعلود کے دور میں تھے تعلود ایک اچھا اور نیک صرف بادشاہ تھا تعلود کی وفات کے بعد آپ مصر کے بادشاہ بنے اس وقت فلسطین شام اور مصر تینوں ایک ہی سلطنت تھے تینوں ایک ہی سلطنت کے اسے تھے اور وہ سلطنت کا نام مصر تھا آپ تعلود کی وفات کے بعد مصر کے بادشاہ بنے اور چالیس سال تک آپ نے نیایت استقامت کے ساتھ مصر پر حکومت کی اور وفات پائی اللہ رب العزت نے حضرت دعود علیہ السلام پر اپنی کتاب ضبور نازل کی تھی حضرت دعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام جو کہ حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے تاخنشین ہوئے آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت دعود علیہ السلام تھی وسیعت کے مطابق تاخنشین ہوتے ہی بیت المقدس کی تمییر کا کام شروع کیا جو کہ چار سال میں مکامل ہوئی اور آپ نے مصر پر باون سال حکومت کی اور اس کے بعد آپ فوت ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد میں جن کا ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوگئے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی آپ بنی اسرائیل کی رشت و عدایت کے لیے بیچے گئے تھے بنی اسرائیل نے آپ پر مظالم کیے اور آپ کی جان کے در پہ ہوگئے جب آپ کی عمر تینتیس بار سوئی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جن کا ذکر کروں گا ان کا نام ہے نبی آخر زمان حضرت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں جو کہ اللہ کے پیارے اور لادلے محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا دروازہ باند ہو گیا تھا آپ کے بعد آج تک کوئی نبی نہیں آیا اور قیاموں تک کوئی نبی نہیں آئے گا آپ اللہ کے آخری نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے بعض کتب میں آپ کی تاریخ پیداش نوربیو لول اور بعض کتب میں آپ کی تاریخ پیداش بارن ربیو لول بے مطابق 21 اپریل 541 عیسوی بے روز سنوار لکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مطرم کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا اور آپ کے دادا جان کا نام عبدالمطلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے وہ دور جہالیت کا تھا اور عرب لوگ کفور شر اور بدپرستی میں مبتلا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو توعید کا رستہ دکھایا اور اللہ کی طرف بلایا جس سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دار پہ ہوگئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کی عمر میں نبوت کے رد پہ پر فائز ہوئے قریش نے اور مکہ والوں نے آپ پر مظالم کی یاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے مدینہ ترمناورہ کی طرف اجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترہ سٹھ سال کی عمر پائی اور مدینہ ترمناورہ میں وفاعت پائی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے قجرے میں دفعن ہے آپ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے آپ تمام جانوں کے لئے رحمت تھے آپ تمام زمانوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے تمام قوموں کے لئے اور تمام جانوں کے لئے نبی بنا کر بیجے گئے تھے اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت آپ تمام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے و اطلقوں پر زندگی گزارنے کی حمد اور تفیق اطاف فرمائے اور اللہ رب العزت تمام دنیا میں تمام زمین پر تمام دھتی پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کرے اور اسلام کا جمڈال رائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اضار ضرور کریے گا شکریہ وسلام شکریہ